یہاں پہ جا رہا ہے ایک پوائنٹ اب آپ دوسرا دیکھیں گے بیپ سن سکتے ہیں یہاں پر بیپ آنے کا مطلب ہے کہ یہ لائن یہاں سے یہاں تک جڑا ہے اس کے بعد ڈائیوڈ ہے یہ دونوں جو ہیں یہ جینٹ ڈائیوڈ ہیں اب یہ کمپوننٹ یہاں تک دیکھیں دوستہ آپ سب سے ہمارے ایک نئی ویڈیو پر سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لیکھا ہے پارٹ نائن ایپیسوڈ نائن جس میں کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم نے تھیوری بتائی تھی پیچھے کے ویڈیو میں کی رنگر اور رشیبر کو آپ کیسے اس کو سمجھیں گے اس کی لائن کو تو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ان لائنوں کو کیسے ٹریس کریں دیکھیں ابھی جو ہمارا بارہ فروری کا جو بہتشتہ میں فل ہو چکا ہے اور بارہ مارچ اپریل کی بوکنگ چل رہی ہے ٹوٹل فیس اکیس یا نو سو ہے رہنا کھانا ناستہ ٹولکٹ پھر ہی ہے آن لائن کا فیس جو ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کی کتنا آج تین ہزار روپے آن لائن کا فیس ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کی ٹریسنگ کیسے کرنی ہے ریسیور کی یا رنگر کی کسی بھی فون کی تو دو گوڑوں میں یہاں پہ سیکھیں گے باقی کا آپ کو خود پریکٹیکل اچھے سے کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ملٹی میٹر کو لگانا ہے بچر موٹ پہ تو میٹر کو لگا دیتے ہیں بیپ موٹ پہ آپ بیپی سن سکتے ہیں آپ دیکھئے بیپ آ رہا ہے اب ریسیور کو سمجھتے ہیں اس کے بعد میں رنگر کو سمجھیں گے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا لیکن پوری جانکاری آپ کو یہاں پہ دی جائے گی سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان دونوں پوائنٹوں میں آپس میں بیپ نہیں آنا چاہیے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہا ہیں اب اس کی لائن آپ کو دیکھنی ہے کہاں دیکھیں اس کی لائن چیک کرنے سے پہلے آپ کو سیریز پیلہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اب اس کی لائن چیک کرتے ہیں کہاں جائے گا دیکھیں اس کی لائن جاتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ جا رہا ہے ادھر نہیں جا رہا یہاں پہ پہنچا یہاں پہ پہنچا یہاں پہ نہیں جا پہ رہا ادھر کیوں نہیں جا رہا کیوں کہ یہ لائن گراونٹ سے کنیکٹیڈ اس کے بعد یہاں پہ پہنچے یہاں پہنچے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو کمپوننٹ اس لائن میں لگیں وہی کمپوننٹ اس لائن میں ملیں گے ریسیور اور رنگر کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں پاس پاس اب اس لائن کو چیک کرنا ہے تو سیم پروسیس دیکھیں یہاں پہ بج رہا ہے یہاں بجا یہاں پہ بجتا ہے یہاں بج رہا ہے میں اتنا چیک ہے اب یہ لائن خیلق میں جاتی ہے ہیں تو آئی سی کے اندر ہمیں چیک کرنا ہے تو ہم آئی سی کو نکالنے کے بعد آپ کو میں چیک کراؤں گا آئی سی کے اندر کے پوننٹوں پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا تو ریسی بر جو ہوتے ہیں اینڈر فون کے اندر gewی کے اندر PowerC کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا دیکھئے یہاں پہ جا رہا ہے ایک پوننٹ اب آپ دوسرے دیکھیں گے یہ جا رہا ہے تو یہ دونوں پوننٹ جو ہے یہاں سے اس ایسی کے اندر تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسیو پوائنٹ آپ نے دیکھے ہیں یا آپ تو سمجھے ہیں کہ پاور سے اکٹی ہو رہا اب اس کے اندر آواز نہیں آتی ہے تو پاور ایسی آپ کو بہت اللہ ہے یا ارول کندہ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ کر لینا ہے کہ یہ جو سرکیٹ ہے اس میں کہیں پروپلاں تو نہیں ہے کہیں سوٹ تو نہیں ہے اس میں سے کہیں بھرک تو نہیں ہے یادی کہیں سریس سا بریک ہے تو آپ کو وہاں پہ جمپر لگانا ہے اس کے بعد دوسرے بوڑے میں میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں ایک کیپٹ کے میں جس میں کی ہمارا جو رنگر کا جو پوائنٹ دیکھیں اب آپ یہاں پہ دیکھئے یہ دونوں رنگر کے پوائنٹ ہے اب ان کی ٹیسٹنگ تو سیم ہے لیکن تھوڑا سا سیکسن چینج رہتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ان میں آپس میں بیپ نہیں آنا چاہیے نہیں آرہا اس کا ٹریک آپ کو دیکھنا ہے کہاں جاتا ہے دیکھئے اگر یہ ہے موڈل ہے تو آپ کو چیک کرنی یہ ضرورت نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں وہیں پہ آپ چیک کریں دیکھیں ادھر نہیں ہے ادھر یہ بجا بیپ سن سکتے ہیں یہاں پر بیپ آنے کا مطلب ہے کہ یہ لائن یہاں سے ہاں تک جڑا ہے اس کے بعد یہاں پہ چیک کیے یہاں چیک کیے یہاں پہ سیم پروسیس اس لائن میں ہوگا یہاں پہ چیک کیے یہاں دیکھئے یہاں دیکھیں یہ بچا یہ دونہ طرف بجرا یہاں پہ یہ کوئل اوکی ہے اس میں ایک طرف بجرا ایک طرف نہیں بجرا یہ کیا ہے گرین کلر کا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو جو یہ گرین کلر کا جو یہاں پہ دکھائی دے گا اس کو کہتے ہیں ڈائیوڈ ڈائیوڈ یہ ہوتا ہے ڈائیوڈ یہ ڈائیوڈ جو آپ کو ان ہی بوڑوں میں ملیں گے اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ ہائٹ کلر کا یہ بھی ایک ڈائیوڈ ہے یہ دونوں جو ہیں یہ جینٹ ڈائیوڈ ہے اب یہ کمپوننٹ یا تک لائن جو جو جوڑی گیا ان کی اس کے بعد یہ لائن آپ چیک کریں گے تو یہ لائن بھی اس کا سی پیو کے اندر یہ جاتی ہے اب اس کا ٹریک سی پیو کے اندر تک جڑا ہوگا تو وہاں پر آپ کو بیپ ساؤنٹ سننے کو ملے گا اور چیک بھی کر سکتے ہیں آپ اب یہاں پہ دو پوائنٹوں کو جو ہے سی پیو کے اندر تک آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کی جو لائن اپ پوری میں آپ کو چیک کر کے بتائیے کہ کہاں پہ کس طریقے سے جا رہا ہے تو سی پیو کے اندر میں چیک کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں یہاں سے سی پیو کے اندر کہاں جا رہا ہے تو سی پیو کے اندر دیکھیں یہاں پہ سی پیو میں نکالنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کی اس پیگر کا جو پوائنٹ ہے اس کو پکڑیں گے اور یہاں پہ چیک کریں گے دیکھیں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہے دوسرا جو ہے یہ آ رہا ہے یہ ویالا پوائنٹ ہے اور یہ والا ہے اب یہ دونہ پوائنٹ سی پی آ کے نیچے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں loose ہو جائیں تو آپ کا اس میں رنگان نہیں بجائے گا اور اس فون کے اندر پاور آئی سی کے نیچے سا ڈس کنیکٹ یا لوز ہو جائے تو آپ کا جو ہے ریشیور کام نہیں کرے گا تو اب یہاں پہ جو دو موڈل بتائیں اب یہ اے نہیں ہے کہ جو موڈل میں بتائیں اسی میں آپ کو کام کرنا ہے ہر فون کے اندر آپ کو اسی طریقے سے ٹریس کرنا ہے تو یہاں پہ ریشیور کی رنگر کی ٹریسنگ میں نے بتا دیا کس طریقے سے آپ کو کرنی ہے آئی سی کے بول بنا رہی ہو یہاں سے بول اکھاڑ کے دوسری جگر یہاں سے بول نکال کے دوسری جگر لگا کے دکھانے ہیں ٹھیک ہے مایکرو جمپرنگ بول کی اس کا سیم سیکشن اس میٹرک سے سمجھایا یہ بتا دو کون کتر دن چھے سیکشن سیکشن سمجھاو پھر اس کے بعد میں اینڈڑ کا کریں گے سیکشن سیکشن کھول دیا ہے اب اس کے اندر ٹوٹل کتنی پینہ ہوتی ہے چھے چھے کے نام بتاؤ کیا کیا نام ہے ایک بھی سیم اس کے بعد ریسیٹ ریسیٹ کلاو کلاو ایک ہے گراؤنڈ ایک ہے ڈ marketplace اچھا ایک ہے v sip کی لائن پر کس نPR کس اچھے aire نگ AMT एٹھا تین gol 3 tp باقی کی لائن کس EC سیکشن car cpu چھے ف جسر شخص यے کونسا پ button گراند 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 sch سامانےے بھی س acoustic ڈ بر م اتصلاب موسیقی